دوستو ہمارے چینل نات عابد نیندی کو لائک اور سسکرائب کر کے ہماری حسنہ افضائی فرمائیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعست معلما وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعست لأتمم مکارم الاخلاق معزز اور محترم صدر جلاس قائد ملت مخدومی ومحترمی ومعظمی حضرت مولانی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقہ کار اور میرے تمام معزز بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں بیان بہت قیمتی ہماری سامنے ہوا ہے میں بیان نہیں کروں گا پانس سے دس منٹ میں دو چار نکتے جو ہمارا موضوع سے متعلق ہیں آپ حضرات کے سامنے آرز کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں حضرت ممان محترم سے خود استفادہ کروں گا آج کے اس اجلاس کا عنوان وہاں سامنے لکھا ہوا ہے مشان تعلیم اور اصلاح معاشرہ دو پوائنٹس ہیں دو جوز ہیں انہی دو جوز پہ میں آپ کے سامنے آرز کرتا ہوں آج پوری دنیا فتنوں کی زد میں ہے خاص کر کے ہمارا ملک ہندوستان جس کی شناخت اور پہچان ایک جمہوری اور سیکلر ملک کے ساتھ ہے پوری اس کی تاریخ اور روایت رہی ہے ہمارا ملک اس ہندوستان میں مختلف قسم کے فتنے سر اُبھار رہے ہیں اور حضرات علماء نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ قطع اللیل المظلمہ اندھیری رات کی تاریخی کی طرح نیا نیا فتنہ سر اُبھار رہا ہے میرے بھائیو اور بزرگو آج کے دور سے لاکھ گناہ زیادہ فتنہ اس وقت تھا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اب یہ ردد کا فتنہ ہے لوگ مرتد ہو رہے ہیں ذہنی اور فکری اعتبار سے آج بے حیائی کا فتنہ ہے آج جہالت کا فتنہ ہے آج قتل کا فتنہ ہے ظلم اور جبر اور استبداد کا فتنہ ہے آج بے حیائی اور بے شرمی کا فتنہ ہے یقینہ سنگین چیز ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کا فتنہ آج کے فتنوں سے بہت سنگین تھا آج ہم لوگ مسجد میں الحمدللہ لباس کے ساتھ جاتے ہیں وضو کر کے جاتے ہیں ہر دھرم اور مذہب کے لوگ اپنے عقیدے اور فکر کے اعتبار سے احترام کے ساتھ اپنی عبادت خانوں میں جاتے ہیں کوئی مسجد میں جا کر کے بے حیائی کے کام نہیں کرتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ خانہ کعبہ میں ننگے جاتے تھے ننگے عورت بھی جاتی تھی اور مرد بھی ننگے تواف کرتے تھے آج تو لوگ پارکوں میں جا کر کے بے حیائی کرتے ہیں بے شرمی کے کام انجام دیتے ہیں عبادت خانوں میں کوئی نہیں جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ مقدس ترین جگہ وہاں تواف کرتے تھے بے حیائی اتنی تھی جہالت اتنی زیادہ عام کہ باپ کی زوجہ اور بیوی یعنی سوتیلی ماں اس کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے تھے سوتیلی ماں کے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا ہے لیکن اس زمانے میں لوگ باپ کی زوجہ سوتیلی ماں کے ساتھ باپ کی انتقال کے بعد یا باپ کی طلاق دے دینے کے بعد لوگ اسے نکاح کر لیتے تھے اور شراب تو عام ہی ہے شراب لوگوں کے گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر مار دیتے تھے اور عداوت اور انتقام کی آگ کو تھنڈی کرنے کے لیے اپنے انا کی تسکین کے لیے نہ کرتے تھے گان کرتے تھے آنکھ نکالتے تھے پیٹ پھارتے تھے شنمگاہ کرتے تھے اور اس کو دھاگے میں گود کر کے ہار بنا کے پانتے تھے تاکہ اس کے جذبہ انتقام سرد ہو سب کچھ تھا لیکن بہت شوٹ مارز کر رہا ہوں بہت مختصر میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ جب اسلام آیا تو اسلام نے قتل سے نہیں منع کیا اسلام نے اولی مرحلے میں زنا سے نہیں روکا شراب نوشی سے نہیں روکا یہ نہیں کہا لا تشویف الخمر لا تقتل النفس اسلام نے سب سے پہلے نمبر پر جس چیز سے منع کیا اور جس چیز کا حکم دیا کس سے منع کیا نادانی سے جہالت سے بے علمی سے روکا اور حکم کس کا کیا پرنے کا اقرام پڑھو قرآن کی پہلی آیت یہ یہ نہیں اقرام پڑھئے پتا چلا زنا سنگین ترین گناہ ہے انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان سائبان کی طرح سینے سے نکر کے معلق ہو جاتا ہے فضام ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو لور جاتا ہے ایمان ورنہ دھیرے دھیرے جو ہے زنا سنگین گناہ ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس کے دین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کی سیرت سے اور وسیع تر معنی اور مفہوم میں اسلامی تاریخ سے نواقف رہے ہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان علم سے نابلد رہے پڑھنے کو علم کہتے ہیں جاننے کو اور نہ جاننے کو جہل کہتے ہیں جہالت جو کفار و مشرقین ہیں وہ عبدالعباد ہمیشہ کیلئے جہنم نہ جائیں گے ہمیشہ کیلئے کیوں صرف اس لئے کہ وہ اللہ کو ایک نہیں جان رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور میسنجر نہیں مان رہے ہیں نہیں جان رہے ہیں نہ جاننے کو جہالت کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے وہ جہنم آ جائیں گے آج ہم اسی جہالت کے دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اقرار سب سے پہلا حکوم اسلام نے کیا دیا اقرار پر ہو بُعِسْتُ مُعَلِّمًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تعلیم کا مشن لے کر کے آیا ہوں یہ پہلا عنوان ہے آج کے اسی جلاس کا مشن تعلیم حضور فرماتے ہیں میں معلم بنا کر کے آیا ہوں میرا حدف میرا مشن میری تحریک تعلیم ہے پرنا اور پرانا سکھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چونکہ وحی کا بوجھ تھا پوری دنیا کی اصلاح پوری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری تنہ تنہا ایک آدمی کے کندے پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا پوری دنیا کی ہدایت اور انتہائی پستی سے اٹھا کر کے تعلیم اور تربیت اور تہذیب اور ثقافت کے عالی رتبے پر فاز کر کے نجوم ہدایت آڈیل بنا کر کے صحابہ کو پیش کرنا تھا اکیلے آدمی اور وقت تیس سال تیس سال کے مدت میں سارے دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست پہ لانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس تشریف لائے اور بخاری کی پہلی حدیث ہے یا تفسد عرقا او کما قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور تھے کامپ رہے تھے اور حضور فرماتے ہیں خشی تو علا نفسی آپ تو حمد کے پہاڑ تھے حضور فرماتے ہیں خشی تو علا نفسی مجھے ڈر لگیا کہ میں کہ یہ ہلاک نہ ہو جاؤں میری اپنی جان کا ڈر ہے بیوی کے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کمبل اور ہا دو کامپ رہا ہوں گرمی کے موسم عرب کی حرارت عرب کی گرمی تپش اور اس میں حضور کامپ رہے ہیں بیوی سے کہا مجھے کمبل اور ہا زمیلونی زمیلونی حضرت خدیجہ نے پوچھا ہوا کیا تو حضور نے ساری تفصیل بتلا ہے میں تفصیل نہیں بتلا ہوں گا اور تفصیل بتلا کر کے حضور نے بیوی سے فرمایا کہ خشی تو علا نفسی کہ مجھے دنیا سے ہلاک ہو جانے کے ڈر ہے میں مر جاؤں گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھایا بخاری کی حدیث ہے وَاللہی لَا يُخْذِكَ اللَّهُ عَبَدَا خدا کی قسم اللہ آپ کو زلیل و رسوہ نہیں کرے قسم کھا لیا انہوں نے مسلمانوں اس ملکے دبے ہوئے کچلے ہوئے اور پسے ہوئے اور آج کے نازی طرز کے حکمرانوں کے جبر اور ظلم کے چکی میں پسے ہوئے میرے بھائیو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی زلیل و رسوہ نہیں کریں گے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اگر وہ پوائنٹس ہمارے اندر بھی آ جائیں وہ پانچ پوائنٹس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ واللہ اللہ یخزیک اللہ ابدا خدا کی قسم اللہ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اللہ آپ کو تنہ تنہا اور زلیل و رسوہ نہیں کر سکتا کیوں دلیل بتلائی پانچ دلیل نوٹ کیجئے دل کی تختی میں پہلی دلیل بتلائی اللہ آپ کو بے یار و مددگار اس لئے نہیں چھوڑیں گے کہ آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں انکا لتصل الرحیم آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اسلاء معاشرہ بھی انوان ہے اسی کی زیل میں آتا ہے آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں الرحیم شجنت من الرحمن من وصلہا وصلہ اللہ ومن قطعہا قطعہ اللہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں وللہ الاسمہ والخسنہ اللہ ایک اصلی ذاتی نام ہے صفاتی نام بہت ہیں اس میں سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے عربی میں ہے رشتہ داری کو رحیم کہتے ہیں رحیم اللہ کے نام رحمان اور رحیم اسی لفظ سے رحیم بھی نکلا ہے رشتہ داری جو رشتہ داری کو کٹے گا وصلہ جو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑیں گے اور جو کٹے گا اللہ اس کو کار دیں گے کیوں رشتہ داری کو عربی میں رحیم کہتے ہیں اور اللہ کے نام بیر رحمان الرحیم ہے جو راحہ میمی سے تو نکلا ہے اللہ کے نام کا جز ہوا جیسے درخت کی شاخ جز ہے اللہ کے نام کا جز ہے رشتہ داری آج ہم رشتہ داری کو کٹے ہوئے دوستوں سے چھاتی ملاتے ہیں سینہ لگاتے ہیں دعوت شیراز کرتے ہیں اور خونی رشتہ داری مرنی ہرنی سب چھوڑے ہوئے اللہ زلیل ارسوا نہیں کریں گے اللہ کٹ کے رکھ دیں گے خونی رشتہ داری کو کٹنے والے لاکھ نماز پڑو تحجد پڑو اگر رشتہ داری کو کٹا اللہ کٹ کے رکھ دیں گے اللہ چھوڑی سے کٹیں گے زلیل ارسوا کریں گے بیار و مددگار چھوڑیں گے ناگہانی آفات و مسائم میں ڈالیں گے اور جابیر اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہ تھا سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو جھوڑتے تھے میرے بھاجو جھوڑیے اگر کہیں سے کچھ انبن ہو آج اس کو ختم کیجئے اللہ کے واسطے اور دوسرا کام حضرت خدیجہ نے بتلایا وَتَحْمِلُ الْكَلْ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو زلیل اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں کل عربی کا لفظ ہے بہت مانے ہیں اس کے کل ضعیف اور کمزور یتیم مسکین ابن اسطبی مسافر بیوہ سب کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے تمام دبے اور کچلے ہوئے لوگوں کے بوجھ کو خود اٹھا لیتے تھے یعنی مدد کرتے تھے آج ہم کتنے مدد کرتے ہیں اپنا محل پیٹتے ہیں اپنا پرسنل انٹریسٹ میں پڑے ہوئے ہیں صبح سے شام تک شام سے صبح تک ہماری باگ دھوک اور ہماری جد و جہد پرسنل انٹریسٹ ذاتی مفاد ہے اسی کے گرد گھوم رہے ہیں میں دنیا دیکھا ہوں یورپ امریکہ میں جا کے دیکھئے ذرا سا معلوم ہوا کسی عیسائی اور کرسچن تحریک کو تنظیم کو کہ یہ غریب ہے مسلمان ہے فوراً آپ کے گھر میں پہنچیں گے قسم خدا کے کروں فوراً پہنچیں گے تھنڈی کے موسم میں گرم کپڑے دے دیں گے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے اسکول میں ایڈمیشن کھرا دیں گے فیز ادا کر دیں گے ہسپیٹل کا خرچ نہیں ہو رہا ہے سارا اخراجات اپنے جیب سے اپنے کریڈیٹ کار سے وہ ادا کر دیں گے یہ تحمل الکل اب یہ غریب اس کا نہیں ہوگا تو ہمارا ہوگا ہم تو محلات پیٹنے میں ہیں ہم تو گاڑیاں خریدنے میں ہیں اپنا بھائی ہے بوجھ اٹھانا ہے جو آدمی دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا اللہ اس کو کبھی ضلیل و رسوانی کریں آج ہمارے سامنے یہ رہبران قوم یہ جو گانگوں پھر رہے ہیں قریا قریا چپا چپا کوچا کوچا گلی گلی موسم کی سردی گرمی اپنی راحت و آرام کو ترج کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے اور آنکھوں کو جھلسا کر کے یہ جو گانگوں پھر رہے ہیں یہ تحمل الکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صیرت کا اعتبار اس سنت کا احیاء زندہ کر رہے ہیں بوجھ اٹھا رہے ہیں ابھی آپ نے تعارف سنا ملی کونسل کا تعارف تفصیلی تعارف تھا کتنا پر اگران ہو اس کا سب کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں دبے اور کچلی لوگ ہیں اس کا درد بانٹ رہے ہیں اس کا غم اٹھا رہے ہیں اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں گانگان پھر رہے ہیں بیدار کر رہے ہیں جس کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ اس کو اس قوم کو اس فرد کو اس سماج کو اللہ نہ کبھی بے یار و مددگار چھوڑیں گے نہ کبھی زلیل و رسوہ کریں گے اور تیسرا کام حضرت خدیجہ نے حضور کا گنایا اے نبی اللہ آپ کو اس لیے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے کہ وہ تکسب المعدوم جو قلاش اور مفلس اور یتیم لوگ ہیں آپ اس کے لیے کما کر کے دیتے ہیں مسافرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عثمان سے کبھی حضرت علی سے لے جا گھر میں اس کا بندوست کرو اس کو گھر تک پہنچاؤ راستے کا سفر خرچ کا انتظام کرو سارے قلاش اور مفلس دبے کچلے نادار لوگوں کی کفالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو آدمی سنت میں آئے گا اللہ کی قسم کا رہا ہوں چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو چاہے سماج ہو چاہے سوسائٹی ہو اللہ اس کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ اس کو کبھی بھی یار و مددگاہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہے ہمارے اندر یہ ساری خوبی غیروں میں چلی گئی ساری خوبی سرداروں میں چلی گئی پنجابیوں میں چلی گئی ساری خوبی کرسچنوں عیسائیوں میں چلی گئی ان کے لوگ گلی گلی پھر رہے ہیں آپ کے دروازے پہ آئیں گے دور ٹو دور آپ کے دروازے پہ آکے دستک دیں گے سوٹر چاہیے کتاب چاہیے ہسپیٹل کا خرچ چاہیے میں ادا کر رہا ہوں پیشکش کرتے ہیں آج ہم اپنے بہانوں کو دینے کیلئے تیار نہیں بھائی کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے تقریروں سے ہوگا جلسوں سے ہوگا اصلاح اپنے ذات سے کریں گے تقدیلی اپنی ذات سے ہوگی ہم سب ذمہ دار ہیں تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا اپنے آپ کو بدلئے کوئی ظالم حکمرہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم ان چھے صفات پہ پاس صفات پہ آ جائیں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ساری مکہ والے حضور کے دشمنتے مکہ سے نکال دیا تھا حضور کے اندر یہ پاس صفات تھی دنیا قدم و مائی مکہ آٹھ سال میں فتح ہوا بادشاہوں کی شان سے مکہ ماں داخل ہوئے جہاں یہ دشمن پہ آکے معافی مانگے مسلمان ہیں نبی کی صیرت سے دور ہیں اصلاح معاشرہ اصلاح حال سے شروع ہوتا ہے تو تیسرا کام حضور یہ فرماتے تھے غریب و نادار لوگوں کے لئے جو ہے انتظام کرتے تقصب المعدوب وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ حق کی راہ میں آنے والے مشکلات اور مسائل میں مدد کرتے تھے کشادہ دست بلکل ہاتھ گردن سے بنا ہوا نہیں اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر اور کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں باٹ رہے ہیں خزانہ لٹا رہے ہیں حق کی راہ میں آنے والے مشکلات اور مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برچر کے حصہ لیتے تھے یمن کا ایک تاجیر آیا زویدی نام تھا مکہ میں غلہ بیچتا تھا تو مکہ کے ایک سردار نے اس کا غلہ خرید لیا سنیے گا غلہ خرید لیا اور پیسہ نہیں دیا بچارہ مسافر آدمی یمن کا اور مکہ میں بروار سردار رنگواج کری رنگدار اب دہی نرا اب وہ بچارہ مسافر آدمی گھر گھر جا کے کہا رہا بھائی میں کہاں سایا تاجیر ہوں پیسہ حضم کر گیا پیسہ دلا دو کس کی حمت ہے دادا سے پیسہ دلوانے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا حضور کے پاس وہ پہنچا اور کہا لوگوں نے آپ ہی کا نام بتایا آپ ہی کے طرف اشارہ کیا کہ محمد ہی یہ کام کر سکتا سوچئے علماء کا کام صرف نماز ہی پڑھانا ہے علماء کا کام صرف قرآن ہی پڑھانا ہے سماج میں اتنا فساد ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نائنصافی ہو رہی ہے لوگ کچھریوں میں جا رہے ہیں گھیت بیچ لے رہے ہیں وکیل اور ایڈوکیٹ کو لے لے کر کے مقدمہ حل نہیں ہو رہا ہے بیٹھا کر کے سمجھانا مفاہمت مسالحت حق والوں کو حق دلانا ہمارے نبی کا کام تھا ہماری ذمہ داری ہے سماج کے مقدر لوگوں کا ذمہ داری ہے وہ آدمی آیا حضور سے کاک دلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے ایک معاہدہ لکھا حلف الفضور زمانہ جاہلیت میں بھی اس طرح کے ایک معاہدہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعیت کے ساتھ ٹیم کے ساتھ اس کے گھر پہ گئے اور اس کا حق دلوایا ہے کیسے ند ہوگے حق فکر ہوگی دس آدمی پانچ آدمی ہر گاؤں میں ہر محلے میں پانچ آدمی دس آدمی بیدار ہوئیے فکر لیجئے آپس میں بٹ رہے ہیں کوئی کسی پہ ظلم کر رہا سمجھائیے محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ کیوں جاگا کورٹ کیوں جاگا کچھری کیوں دے گا ہزار روپیز جسٹس کو کورٹ کو اور وکیل کو جیب سی چھوڑنے کے لیے گھر میں پڑے ہوئے ساتھ جو کٹ رہا کٹ رہا مر رہا مر تماشائی بنے ہوئے یہ معاشرہ کی اصلاح قیامت تک اس قوم کی اصلاح ہوگی اس طرح فکر کیجئے سب کی ذمہ داری اللہ کی قسم کر رہا ہوں گاہ کے ہر سربراہ وردہ باحیزیت لوگوں کی ذمہ داری ہے آج کی شب تاریخی شب ہے آج سے آہد کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام تھے یہ مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق والوں کو حق دلاتے تھے معاشرہ کی اصلاح تب ہوگی تو میرے بھائیو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ہی پھیلانے کیلئے آتے تھے آپ دیکھیں نے جو درخت زمین سے لگتا ہے اگر اس درخت کی جر زمین میں پیوست مستحکم اور مضبوط نہ ہو ہلکی سانی چلے گی اس کو لے کر کے بھاگ جائے گی آنڈی اور ہے کہ نہیں اور جس درخت کی بنیاد جر زمین میں دھسی ہوئی پیوست ہو مستحکم ہو اس کو کوئی آنڈی ہلا سکتی ہے آنڈی اس کو گرا سکتی ہے نہیں گرا سکتی ہے ہمارے بچوں کی فکر ان کا عقیدہ مضبوط رہا مکتب سے گھر سے بچوں کے عقیدے کو ہم نے مضبوط کیا سرکار کی کوئی تعلیمی پالیسی جو حقیقت میں مرتد بنا دینے کی پالیسی ہے ہمارے بچوں کو ہائیجیک نہیں کر سکتی اور بنیاد یہ کمزور ہے ہندوستان کا ایک مشہور اسٹار امیتہ بچن کچھ دن پہلے ایک پورگرام چلاتا تھا آپ پتہ نہیں چلاتا ہے کہ نہیں کون بنے گا کرور پتی کچھ سوالات رکھتا تھا وہ اور اس میں جو ہے مارک بل جواب ہوتا تھا جواب لکھو ٹک لگاؤ تو ایک بچہ آیا اس کا نام تھا عرفان محمد عرفان اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا اور امکانی جواب میں عبداللہ لکھ دیا حضور کے والد عبداللہ تھے میں ابو بکر لکھ دیا اور غالباً حضرت عمر تین آدمی اس میں خالقہ ٹک لگاؤ حضور کے والد کون اب وہ محمد عرفان نام کیا تھا وہ محمد عرفان اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے والد کا نام بتانے میں جو ہے تزبزب کا شکار پسینے چھوٹ رہے ہیں دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اس نے ایک اور جواب جو ہے کم کر دیا دو میں سے چنو بہت مشکل سے دھکیلم دھکیلی کے بعد اٹکل پچو پہ رجمم بالغیب کا لیجئے اٹکل پچو پہ اس نے کہا عبداللہ میرے بھائیو بہت انتہائی افسوسناک مقام ایک محمد عرفان ایسے نہیں ہے ہمارے گھر میں کتنے محمد عرفان ہوں گے گانا جو ہے گانا آگے پیچھے سے کارٹ دیجئے بیج کا ایک حصہ گانا پڑھ دیجئے پوچھے پرو بیٹا آگے پیچھے ملا دے گا ازہر الدین نے فلاں سلمہ کتنا رن بنایا تھا پورا بتا دے گا فلاں ہیرو ہیرو نے کتنے فلم بنائے اور کون سپر ہٹ فلم سب بتا دے گا اور نبی کے والد کے نام بتانے میں جو ہے سر کھو جانے لگے گا ایسے بچوں کو اسلام دشمن اچھ کہیں گے نہیں تو کیا ہوں گے ان کی بنیاد مضبوط ہی نہیں ہے ہائیجک کر لیں گے یہ رغمال فکری اعتبار سے یہ رغمال بنائیں گے اللہ ان حضرات کی عمر میں عمر نوع جیسی برکت عطا فرمائے پوری قوم کا درد لے کر کے نکلے اللہ کی قسم کر رہا ہوں شانہ بشانہ قدم بقدم ساتھ دیجئے زبانی جمع خرچ بہت ہو گیا تقریرہ بہت ہو گئیں لچے دار بیانات بہت ہو گئے اٹھئے ہر گاؤں مسلمان گاؤں کے پانچ چھے نوجوان تیار ہوئے مکتب کے نظام کو مضبوط کیجئے دوے کچھلے لوگوں کی مدد تعاون کی کمیٹی بنائیے کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے انصاف دلائیے دیکھئے کیسے چمکتے ہیں کوئی ہمارا بال بے کانی کر سکتا ہے پاسنگ سسٹم پاؤں نہ کھیچئے پاؤں کھیچنے کی روایت ہے ہمارے مسلمانوں میں ٹانگ نہ کھیچئے سہارا دیجئے کوئی ایک کھلاری فٹبال جب کھیلتا ہے کوئی ایک کھلاری بال کو گول نہیں کر سکتا پاسنگ سسٹم ہوتا ہے ایک پاس بنا کے دوسرے کو دے گا دوسرا پاس بنا کے تیسرے کو دے گا چوتھا گول کرے گا پاسنگ سسٹم ہے پاس بنا کے حضرت کو دیجئے یہ پاس بنا کے اپنے ایک آبیر کو دیں گے گول ہوگا انشاءاللہ ہندوستان کی سرزمین لہرائے گی لہرائے گی انشاءاللہ تعلیم کے جھنڈا یا لہرے گا ہم بیدار ہوں ساتھ دیجئے اور جو قافلہ لکھرکا ہیں مولانویس و رحمان صاحب ان کے ساتھ بہت سارے رفقائے کار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارا غیب سے سب کی مدد فرمائے ہمارے مولانویس و رحمانی بڑے متحرک ہیں یہاں تشریف فرما ہے پیچھے بیچارے بڑی حرکت فرماتے ہیں بڑے فعال ہیں ایکٹیب ہیں سارے رفقائے کار ہیں اور میں سب کے کاموں محاسن اور خدمات کا اعتراف کرتا ہوں دیکھئے موت جو ہے نا بڑے بڑے پہلوان رستم اور دارہ کو بھی ختم کر دی کسی کو نہیں چھوڑتی موت لیکن موت جو ہے انسان کے کارناموں کو بال بیکا نہیں کر سکتی انسان کی اچھائیوں کو انسان کے خدمات کو موت کچھ نہیں کر سکتی ہے خدمات باقی رہ جاتی ہیں اور وہ خدمات انسان کو زندہ رکھتی ہیں کوئی نے کسی کو یاد کرتا کچھ کر کے جائیے خیر الناس میین فا الناس کھاتا تو سب ہے ٹوائلر تو سب جاتا ہے کچھ کارنامہ کر کے جائیے جنازہ اٹھے تو لوگ کہہ بڑا افسوس ہے بڑا اچھا آدمی چلا گیا کچھ کر کے جائیے مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل کیا پتا سانس کا جب تک چلے چلی زمانہ علم و ہنر کا ہے سیکھ علم و ہنر زمانہ علم و ہنر کا ہے سیکھ علم و ہنر گیا وہ دور کہ ٹھوکر لگی خزانہ ملا چلا گیا وہ دور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوئیے بچوں کو مضبوط کیجئے ان کی جر مضبوط ہوگی کوئی کسی حکومت کی تعلیمی پالیسی ہمارے بچوں کو ہائیجیک نہیں کر سکتی ہے اور جر ہی مضبوط نہیں ہے تھوڑی سی ہوا آنی چلے گی سب درخت کو جو ہے کبھی وہ سنٹرل پول میں اور کیا کا انگلیش اسکول ہمارے بگو سرا ہے رمضان پور میں اگر بچوں کی فکر مضبوط شروع سے نہیں ہوئی حضور کے والدہ کے نام معلوم نہیں ہے تو کیا کیجئے گا ایسی بچوں کو تو ہائیجیک کرتی حکومت آپ کی ذمہ داری ہے مکتب کے نظام کو مضبوط کیجئے جو قافلہ آیا ہے ان کا شانہ بشانہ کھڑے ہوئیے قدم سے قدم ملاجئے اور پاسنگ سسٹم پاس بنا کے دیجئے انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے بہت بخش دیجا مافید